حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ایک غلام جس کا نام جس کی کنیت ابو مریم تھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ بتائے غلام کیا درخواست لے کر آیا ہے ابو مریم نے کہا کہ سیدنا علی مرتضی آپ کے بدن پر یہ بہت ہی پرانی اور بوسیدہ چادر ہے آپ اسے اتار کیوں نہیں دیتے یہ سننا تھا کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چادر کا ایک کونہ اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و قدار رونے لگے اس غلام ابو مریم نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا سیدنا علی مرتضی اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری بات آپ کو اتنی ناغوار گزرے گی اور آپ کو اتنا دکھ ہوگا رنج ہوگا غم ہوگا تو کبھی آپ سے یہ بات نہ کرتا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفت المسلمین کہ جب آسو ذرا تھمیں تو آسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو مریم اس چادر سے میری محبت دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے بہت پیارے دوست نے تحفتن دی تھی تو ابو مریم نے بنظر انتخاب پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کی یہ دوست آپ کی یہ خلیل کون ہیں حضرت علی نے فرمایا میرا دوست میرا خلیل جس کے بارے میں میں تجھے بتا رہا ہوں وہ حضرت عمر بن الخطاب ہے بلا شبا حضرت عمر اللہ کے ساتھ مخلص تھے اللہ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی پھر حضرت علی کرم اللہ اجود ببارہ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبت تھی صحابہ اور اہل بیت میں اہل بیت کی صحابہ سے محبت صحابہ کی اہل بیت سے محبت اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس محبت کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو المدینہ المنورہ میں صفحہ نمبر 938 پر بیان کیا گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی